اسلام علیکم ویوورز میں ہوں آپ کی آن لائن ڈیچر گوشہ عظیم اور میں دل کی کہہ رہیوں سے شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی آپ نے میرے چینل کو لائک کیا اور جو یو ڈیمی کے لیکچرز میں نے اپلوڈ کیے ہیں آپ اس کو بہت زیادہ لائک کر رہے ہیں بہت زیادہ سیکھ رہے ہیں میرے لئے بہت آنربل بات ہے اور ایک زبردستی نیوز کے ساتھ میں دوبارہ سے آپ کے سامنے آگئی ہوں اگر آپ وینڈوز ٹین یوزر ہیں اور تو آپ کو پتا ہوگا کہ وینڈوز ٹین میں ایک بیلٹ ان فیچر ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی آپ یوٹیوب کی ویڈیوز کو سکرین ریکارڈن کے ذریعے سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں تو میرا جو لیکچرز ہیں وہ تقریباً مور دن 55 ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اتنی بڑی تعداد میں ڈاؤنڈوڈنگ کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور بہت زیادہ آپ کے لئے پرابلم ہو سکتی ہے تو اسی پرابلم کو سولف کرنے کے لئے میں نے اوپر دیئے گئے لیکچر میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لینک پہنچود ہے وہ لوگ جو کہ وینڈوز ٹین یوزر ہیں وینڈوز ٹین پر کس طریقے سے سکرین ریکارڈنگ کے ذریعے سے میری ویڈیوز کو ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اس کا اوپر دیئے گئے لینک میں آپ کو جو ہے وہ پورا اس کا ٹیٹوریل مل جائے گا آپ وہ دیکھئے اور پھر اسی میتھڑ سے آپ میری ویڈیوز کو یوٹیوب پر رہتے ہوئے ڈائریکٹلی ڈاؤنلوڈ کیجئے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو انٹرنیٹ کی ایمپیز ہیں وہ بچ جائیں گی اور آپ انٹرنیٹ کا زیادہ ڈیٹا اپنے یوز میں آپ کے یوز میں آ جائے گا اور آپ کے انٹرنیٹ کی بچت ہو جائے گی دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر آپ وینڈوز 10 ڈیوزر نہیں ہیں تو آپ کے لیے ایک زبردستی نیوز ہے کہ اوپر ایک اور لنک ہے یہاں مل جائے گا یہاں مل جائے گا اس لنک میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے سے آپ سکرین ریکارڈن کے ذریعے سے میری یوٹیوب کے ویڈیوز کو کس طرح سکرین ریکارڈن کے تھروں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ایک فری جو ہے وہ سوفیر ہے جو آپ کو انسٹال کرنا ہوگا اس کا پورا طریقہ ایکار میں نے بتا دیا ہے تو پلیز پلیز انہی بیٹیوز کے تھروں میری ویڈیوز کو آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اس کا بہت بڑا بینیفٹ آپ کو یہ ہوگا کہ بہت زیادہ آپ کا جو دیٹا ہے انٹرنیٹ کا وہ زائیہ ہونے سے بچ جائے گا کہ آپ سکرین ریکارڈن کے ذریعے سے جب لائیولی یوٹیوب پر ڈاؤنلوڈ کریں گے تو صرف اتنا ہی دیٹا زائیہ ہوگا جو کہ بیو کرنے میں ہوتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ جب ہم ڈائریکٹلی ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کوئی بھی ویڈیو انٹرنیٹ سے تو وہ بہت زیادہ ایم بیس ہمارے انٹرنیٹ میں زائیہ ہوتے ہیں تو ہوپلی آپ کو یہ کوشش بھی میری پسند آئے گی اور نہ صرف یہ کہ آپ ان دونوں اوپر دیئے گئے ان دونوں لیکچرز کو آپ دیکھیں گے بلکہ آپ میری یوٹیوب ویڈیوز کو ان لیکچرز کے ذریعے سے ڈاؤنلوڈ بھی کریں گے کیونکہ یہ ایک الگ اسکل ہوگی کہ اسکرین ریکارڈنگ کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ یہ ہر چیز آپ کے کام میں آئے گی تو ہوپلی آپ کو میری یہ افرٹ بھی پسند آئے گی اور آپ میری ویڈیوز کو ڈائریکٹلی ڈاؤنلوڈ میری ہمیشہ سے یہ گزارش رہی ہے آپ سے کہ آپ پہلے ایک بار لائف یوٹیوب کے انٹرفیس پر شروع سے آخر تک دیکھیں اس کے بعد ڈاؤنلوڈ کریں اور میں بہت تینک فول ہوں کہ آپ نے میری میرا جو واش ٹائم ہے وہ بڑھ رہا ہے اور آپ میری میرا ہی حلپ کر رہے ہیں تو میں بہت تینک فول ہوں تو ان دونوں ویڈیوز کو جو اوپر دیئے گا ہے لینک ہے ضرور دیکھے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میری ایفرٹ آپ کو کیسی لگی اور اب چلتے ہیں اپنے لیکچرز کی درف یہ ایک سیکشن بنایا تھا پیج کا ٹھیک ہے اس میں موجود ٹیکسٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ ٹیکسٹ جو ہے اتنا زیادہ کوئی اورگنائز نہیں ہے اس پیج کو ہم نے تھوڑا سا بہتر بنانا ہے ٹھیک ہے تو آج کی ٹاسک جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹیکسٹ کو جو ہے وہ ہم جو اس کے اندر موجود ہے اس کو تھوڑا سا اچھا پروفیشنل سٹائل میں تھوڑا سا اس کو بہتر بنائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہ css designer panel ہمارے پاس on ہونا چاہیے design view میں میں اس وقت موجود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اس div کو جو ہے وہ select کر رہی ہوں ٹھیک ہے select کر رہی ہوں تو آپ دیکھیں کہ میرا mouse cursor جو ہے وہ ایک four arrow sign میں آ رہا ہے ٹھیک ہے جب ہم اس پر click کریں گے تو آپ دیکھیں pink اور dark blue سی highlight ہو رہا ہے that means کہ ہم اس وقت اس div کو بہتر طریقے سے select کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک نیا جو ہے وہ ایک css کا selector generate کریں گے اس کے لئے کیا طریقے کا رہا ہے میں آپ کو بار بار بتا چکے ہوں کہ اس selector panel ہے دیکھیں نا selector panel میں ہم جائیں گے دیکھیں نا selector panel میں ہم جائیں گے اور یہاں پر جی selector panel میں ہم جائیں گے اور یہاں پر ہم جو plus sign ہے اس پر ہم click کریں گے selector کے plus sign پر ہم click کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ہے نا وہ ایک بازوقات یہ جو ہے وہ selector css کا خود بناوا جاتا اور بازوقات نہیں بناوا جاتا تو ظاہر ہے کہ ہمیں ہر کام design view میں نہیں ہوتا بہت ساری جگہوں پر اس course کا مقصد یہ ہی ہے کہ اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے تو آپ کس طریقے سے اس مسئلے کو ٹیکل کریں گے ٹھیک ہے یہ ایک main بات ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر selector generate نہ ہونے کا مطلب یہ کہ اب ہم نے اپنے دماغ کو use کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی css کا selector بنانا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو select کر لیا ٹھیک ہے میری next task کیا ہے کہ میں نے یہ جتنا بھی paragraph task paragraph text ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے تھوڑا سا اچھا بنانا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے جو selector use کریں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو selector ہے جس div کے اندر ہے وہ ہے hash div div 4 ٹھیک ہے تو اب ہم نے paragraph کو کیوں کہ بہتر بنانا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر نیا css rule لکھیں گے hash div 4 hash div 4 اور ایک space دے کے p ٹھیک ہے اور enter press کر دیں گے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ جو یہ ہمارا نیا rule ہوگا یہ ہمارا generate ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم plus sign کر کے یہاں پر space دے کے اور enter کی press کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک نیا div بن جائے گا صحیح ہے hash div 4P ٹھیک ہے اس کو ہم select کر لیں گے صحیح ہے اور یہاں پر کیا کریں گے کہ ہم نے جو paragraph ہے اس کو ذرا سا change کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے text پر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے text پر چلے جاتے ہیں اس کا color اگر ہم یہاں سے let's suppose black کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ black ہو رہا ہے that means کہ اس پر css کی تمام وہ apply ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر جو paragraph ہے میں اس کو چاری ہوں مطلب size تو مجھے صحیح لگ رہا ہے میں چاری ہوں کہ یہ جو headings ہیں اس کو تھوڑا سا change کروں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں کہ اس کا جو size ہے وہ ہم کیونکہ اس کے equally ہی لگ رہا ہے ہم کیا کریں گے اس کو size کر دیتے ہیں extra large یہ بلکل جو ہے وہ simple text بھی ہوا ہمیں دیا گیا ہے اس میں ہم نے کچھ بھی apply نہیں کیا تو that means کہ ہم اس کو اس کو html میں ٹھوڑا سا change کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا div4 page ٹھیک ہے نا یہ class یہاں پر دی گئی ہے hash div4 page ٹھیک ہے اس کو اگر ہم bold کرتے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا تھوڑا سا bold اور strong اور پھر اس کو apply کر کے دیکھتے ہیں file کو save all کر کے design view میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ bold کرنے سے تھوڑا سا اس کا جو وہ text ہے وہ change ہوئا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم یہاں پر اس کو بھی select کر کے تھوڑا سا bold کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم about about page اس کو bold کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت pre basic page ہے اس سے بہت اچھا ہم آگے کام کریں گے اور یہ کیونکہ آپ کو تھوڑا سا dreamweaver کے انٹر فیس سے introduce کروانے کے لئے یہ تو ابھی just start اس سے بہت اچھا کام ہم آگے کریں گے تین سے پانچ میری کوشش یہ کہ اس کورس میں کم از کم میں تین کیونکہ بہت لندی ہو جائے گا یہ کورس اگر میں پانچ templates کو سکھاؤں گی تو میں اس میں صرف ابھی تین مزید آپ کو سکھاؤں گی جو pages ہیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو اور زیادہ concept اس کا clear ہو جائے گا ٹھیک ہے پیج ہمارا تقریباً صحیح ہے اب یہاں پر ہم اس کی جو width اور height ہے یعنی کہ اس page کی جو div ہے اس کی تھوڑی سی height ہم دیکھیں نیچے سے بہت زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو تقریباً یہاں تک ہم لے کر آئیں گے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس selector کو ہم دیکھ لیتے ہیں کون سا selector یہاں پر selected ہے اس کی تھوڑی سی properties کو ہم change کریں گے اس کی width اور height تھوڑی سی ہم کم کریں گے ٹھیک ہے اس کی width جو ہے یہ layout میں جا کے اس کی width جو ہے ہم کر دیتے ہیں pixels میں ٹھیک ہے pixels میں ہم کر دیتے ہیں 800 800 pixel ٹھیک ہے اور enter کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ width اور height ذرا سا change کرنے سے کیا ہوگا ٹھیک ہے تھوڑا فرق آیا ہے اس میں اور تھوڑا سا یہ کم ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اگر ہم 750 کی طرف لے کر جاتے ہیں 7.699 تک میں لے کر گئی ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا اور کم ہو گیا ہے ٹھیک ہے فائل کو save all کر کے تھوڑا سا اس کا preview دیکھتے ہیں browser پر ٹھیک ہے یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں preview in safari safari browser میں ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا height اس کی کم ہوئی ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا سا اس کو اور بڑھا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہاں سے ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا 7.50 تک ہی کر دیتے ہیں 7.30 تک ہم کر رہے ہیں 7.50 تک کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے بھی 7.50 تھا ٹھیک ہے فائل کو save all کر کے اور اب اس کا preview دیکھتے ہیں safari پہ reload کر کے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہمارا main جو ہے وہ preview ہے صحیح ہے اور یہ جو ہے یہاں پر تقریبا ہمارے کام complete ہو گیا ہے اب جو next task ہوگی ہماری وہ یہ ہوگی کہ اس کے website کے different pages یعنی کہ home, about us, services and contact us page ہم کس طرح بنائیں گے اور یہ task ہم next video میں کریں گے تو hopefully آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا ایک اور کام جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس یہ جو background ہے یہ repeat ہوتا ہوا آپ کو تھوڑا سا پھلحال نظر نہیں آرہا ہے کیونکہ اس کی width کو ہم نے جو ہے وہ آگے پیچھے کیا تھا اور آپ کو پتا ہوگا اس پہ جب ہم نے اس کو responsive بنایا تھا تو اس کی جو background repeat no repeat ہم اس کے لئے جب background بازوں کا تس ہوتا ہے کہ ہم بنا رہے ہوتے ہیں اور مسلسل repeat ہو رہا ہوتے تو اس کے لئے background repeat no repeat value دے کر اس کو سیٹ کرتے ہیں لیکن کیونکہ ہم نے اس کو cover کا ایک effect دیا تھا تو اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس کی جو تمام repetition تھی وہ ختم ہو گئی اور background اپنی جگہ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے background image اپنی جگہ پر still ہے اور بہت ہی اچھا look دے رہا ہے website پہ تو یہ ہمارا بہت basic سا page تھا یہ کچھ بھی نہیں ہے آگے آپ اس سے بہت زبردست جو ہے وہ چیزیں سکھیں گے انشاءاللہ اور آپ کو بہت مزا آئے گا dreamweaver میں کام کر کے کیونکہ web designing ایک بہت ہی interesting field ہے اگر آپ اس میں شوق ہے ویب سیٹس بنا لے گا تو انشاءاللہ جب آپ یہ تمام چیزیں سیکھ جائیں گے اور اپنی مرضی سے آپ کام کریں گے تو آپ بہت زیادہ if you like the video please hit the like button also subscribe info and entertain express for more information thank you for watching